دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دولت کی حضر پاکستان سے غداری کرنے والے پانچ پاکستانے کے بارے میں بتائیں گے جو عزت شورت اور پیسہ آنے کے بعد نہ صرف پاکستان مخالف بیانات دینے لگے بلکہ دوسرے ممالک میں جا کر رہنے لگے تب ہی تو ان کے چانے والوں سمیت پاکستان کے عوام نے ان کو غدار وطن کا لقب عطا کیا الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین کو اللہ پاک نے خوب عزت دولت اور شورت سے نوازا جس کے پاس انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی پر راج کیا مگر افسوس کہ انہوں نے عزت شورت اور دولت تو پاکستان میں حاصل کی مگر سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پاکستان کے مخالف ہو گئے یاد رہے کہ الطاف حسین پاکستان کے اس قدر طاقتور سیاستدان تھے کہ وہ جب چاہتے اپنے مطالبات منانے کے لیے اپنے کارکنوں کو ایک کال دیتے تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کراچی کا پہیاد جام ہو جاتا مگر انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کو اتنا نقصان پہنچایا کہ کوئی دشمن بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا حکومت کا حصہ رہنے والے الطاف حسین کا روچ جب اپنے اختتام کو پہنچا تو انہوں نے پاکستان کے حلاف ہی بیانات دینا شروع کر دیئے ان کا ایسا کرنے پر ان کے بہت سے چاہنے والے ان کے حلاف ہو گئے تو انہوں نے ناقابل یقین طور پر بھارت سے مدد کی درخواست کی اس کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے ان پر پابندیاں لگا دی گئی مگر یہ برطانیہ باغنے میں کامیاب ہو گئے پھر کیا تھا ایک لمبے عرصے تک برطانیہ میں بیٹھ کر کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بھارت کے کہنے پر درشت گردی کراتے رہے ماروی سرمت میرا جسم میری مرضی کنارہ بلند کر کے پاکستان کی اسلامی معاشرے میں بیجائی پھلانے اور اس بیجائی کو روچ پر پہنچانے کے لیے مغربی ایجنڈے پر مسلسل کام کیا گیارہ جون انیس سو ستر کو پاکستان کے مشہور ترین شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئی یہ سائنس کی طالب علم تھی انیس سو نوے میں انہوں نے مختلف انٹرنیشنل انجیوز کے ساتھ مل کر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے خوب دات سمیٹی اور نام کمایا مگر دوہزہ چار میں امریکی اور اسرائیلی حمایت جافتہ یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ کام کیا تو یہ امریکی اور اسرائیلی ایجنڈے پر چل نکلی جس کے باعث ماروی سرمت پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر مغربی معاشر جیسی بےہودگی پھلانے کا موجب بنی یہی وجہ ہے کہ آج ماروی سرمت کو قومی ہیرو کے بجائے پاکستان میں بےہجائی کو پروان چڑھانے والی عورت کے نام سے جانا جاتا ہے ماروی سرمت کے نزدیک ہجاب گندگی ہے مگر پھر بھی خود کو مسلمان کہنا پسند کرتی ہے تارک فتے بیس نومبر انیس سو انچاس کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والے تارک فتے ایک مشہور صحافی اور لکھاری ہیں لیکن آج کے لئے پاکستان کو مکمل طور پر چھوڑ کر کینیڈا اور انڈیا میں رائش پذیر ہیں انہوں نے انیس سو ستر میں کراچی سے رپورٹر کے طور پر کام کا آغاز کیا اور پھر ترقی کر کے صحافی بن گئے مگر پاکستان اور اسلام مخالف ہونے کی وجہ سے انیس سو ستر میں جنرل جاولہق نے ان کی صحافت پر پبندی لگا دی اس کے بعد پاکستان کو چھوڑ کر پہلے سہودی عرب رہتے رہے اور پھر انیس سو ستاسی میں کینیڈا چلے گے جہاں پر یہ مکمل طور پر پاکستان اور اسلام کے حلاف بولتے اور لکھتے رہے چند سال پہلے یہ بھارت گئے تو انہوں نے بھارت میں ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر ہندوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلاف پروپیگنڈا کیا گل بخاری دوزہ اٹھالی سے برطانیہ میرائش اختیار کرنے والی گل بخاری دو جلائی انیس سو چھوڑ کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے ایک آرمی گرانے میں پیدا ہوئی یاد رہے کہ ان کے والد پاکستان آرمی میں میجر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں گل بخاری نے لاہور کے مشہور کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد جنورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور سے اپنی گریجویشن مکمل کی اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے مشہور احبارات میں کالم لکھنے شروع کیے شورت حاصل کرنے کے بعد گل بخاری نے اپنے والد کے برعکس پاکستان کے حلاف بیانات دینے شروع کر دیئے جس پر ان کے حلاف ایکشن لیا گیا تو یہ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلے گی دوزار اٹھارہ سے لے کر آج تک یہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے حلاف زیر اگل رہی ہے یہی وجہ کہ ان کے چھانے والے اور پاکستانی عوام ان کو گتار وطن کہتے ہیں